سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ہائی پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے کہ جس میں پروٹین زیادہ ہیں گوشت ہے مچھلی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بڑا مشہور ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہائی پروٹین ڈائیٹ کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور میں آپ کو وہ فائدے بتاؤں گا جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں زیادہ یعنی بات کو پھیلاؤں گا نہیں عام طور پر دوستو تین چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کھانے میں شامل ہوتی ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں فائٹس ہوتے ہیں اور اس میں پروٹین شامل ہوتی ہے یہ جو بحث چلتی رہتی ہے کہ ہمیں فائٹس زیادہ لینی چاہیے یا کاربو ہائیڈریٹ زیادہ لینی چاہیے لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی یہ بحث پروٹین تک نہیں آتی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پروٹین ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے ون گرام پر کلو گرام پر ڈے یعنی اگر آپ کا وزن فرض کریں کہ ستر اور اسی کلو گرام کے درمیان ہے تو آپ نے کم از کم ستر گرام جس کو ہم ستر سے سو گرام تک کہتے ہیں پروٹین ایک دن میں لینی ہے اس لیے کہ آپ کے جسم میں جو انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے مسلز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں مختلف یہ کام ہوتے ہیں تو یہ ان سب کے لیے روزانہ پروٹین کا استعمال بہت ضروری ہے تو بحث یہ بالکل نہیں ہے کہ پروٹین لینی چاہیے یا نہیں لازمی لینی چاہیے لیکن پھر کچھ لوگوں کی ایک ایسی کٹیگری آ جاتی ہے جو زیادہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ وہ لوگ جو زیادہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں اس کے کیا کیا ان کو فوائد ملتے ہیں لیکن ویڈیو میں شروع میں ہی ایک بات میں کلیر کر دیتا ہوں کہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ جو گردوں کو جو پروٹین ہوتی ہے یہ خراب کرتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پروٹین نہیں لینی یہ ایک سچائی ہے لیکن پروٹین کی وجہ سے وہ تمام لوگ جن کے گردے بلکل ٹھیک ہیں ان کو کسی بھی قسم کی نہ تو ممانعت ہوتی ہے نہ ہم منع کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی نقصانات ہیں ہاں جو گردوں کے مریض ہیں پہلے سے جن کے گردے خراب ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کم پروٹین لیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پروٹین کے نتیجے میں جو چیز بننی ہوتی ہے وہ گردوں سے نکلتی ہے جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم عام طور پر بنا کرتے ہیں لیکن گردوں کو یہ خود میں نقصان نہیں پہنچاتی تو ایک ایک کر کے ہم جائزہ لیتے ہیں ان تمام فوائد کا اور کے جو ہائی پروٹین ڈائیٹ کے استعمال کرنے والوں کو ہوتے ہیں دوستو پہلا سب سے اہم فائدہ ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو بھوک ہے اس کو کم کر دیتی ہے ہمارا ایک ہارمون ہمارے جسم میں ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم گریلن کہتے ہیں وہ جو گریلن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریلیز ہوتا ہے وہ اس کا خراج ہوتا ہے تو ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے اور اس کو یہ کم کر دیتا ہے اور اسی طرح جو ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے وہ ہمارے جسم ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو ہم پیپٹائیڈ وائے وائے کہتے ہیں پیپٹائیڈ ہوتا ہے کہ پروٹین کے حصے کو تو وہ جو پیپٹائیڈ ہوتا ہے وہ بھی بھوک کے احساس کو ہمارے جسم میں کم کر دیتا ہے کیونکہ جو پروٹین یعنی کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس میں سے اگر مقابلہ کریں تو پروٹین ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے فلنگ کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے اور کافی دیر تک وہ احساس رہتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ لوگ جو وزن نہیں بھی کم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ہائی پروٹین ڈائیٹ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی جو توند باہر نکلی ہوتی ہے بیلی فیٹ جیسے کہتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ آلو کھاتے ہیں آپ چاول کھاتے ہیں روزانہ لیکن آپ ایک صرف یہ کریں کہ ان کی جگہ پہ کچھ گوشت یا جو فش ہوتی ہے اس کا استعمال شروع کر دیں یعنی آپ نے کاربو ہائیڈریٹ کو ریپلیس کر دیا اس کی جگہ پہ آپ نے استعمال شروع کر دیا پروٹین کا ہائی پروٹین ڈائیٹ کا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نہیں بھی چاہتے ہوں گے تو آپ کے آپ سمارٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور جو پروٹین ہے وہ آپ بھوک کا احساس کو بہت کم کرتی ہے اپنے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دوستوں کے سرکل میں آپ کے فیملی میں کوئی اگر باڈی بیلڈنگ کرتا ہے ویٹ لفٹنگ کرتا ہے وہ جم جاتا ہے تو ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کے انسٹرکٹر ان کو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پروٹین والی ڈائیٹ لینی ہے چاہے وہ انڈے کی شکل میں ہو مچھلی کی شکل میں ہو کیمہ وغیرہ جو ہوتا ہے یعنی منسٹ میٹ جو ہے یہ گوشت جو ہوتا ہے بڑا گوشت کی بات کر رہو میں مٹن بیف وغیرہ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہائی پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے مسلز سٹرونگ ہوں ان کے پتھے مضبوط ہوں تو اور خاص طرح پہ ظاہر ہے جو جم جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی تو یہ خواہش یہی ہوتی ہے تو جو ہائی پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے جو مسلز ہیں ان کو سٹرونگ کرتی ہے ان کی گروت کرتی ہے ان کی بڑھوتری کرتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا فائدہ ہے تو ایک تو ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی بھوگ کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت ہے لیکن ایک ہم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے اس کو ہم کریونگز کہتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت آپ کو حالانکہ آپ روٹین کا اپنا کھانا کھا چکے ہوتے ہیں لیکن رات کے کسی بھی ٹائم پر آپ کو کریونگز ہوتی ہیں آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہوں آپ کو بھوک نہیں ہوتی لیکن یہ جو کریونگز ہیں استعمال کرتی ہیں تو ان کو جو لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں تو وہ بہت کام ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی بھوک کو منیج کیا آپ فیزیکلی ایکٹیو بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو اچانک یہ کھانے کی شدید خواہش جنم لیتی ہے اس ہارمون کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے تو عام طور پر جو آپ کی ڈائٹنگ کے پلانز ہوتے ہیں یا آپ کی جو فیزیکل فٹنس کے پلان ہوتے ہیں تو وہ کافی متاثر ہوتے ہیں تو ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے اس کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ اس طرح کی جو کریونگز ہیں یہ لیٹ نائٹ کریونگز جو ہیں یا یہ اس طرح کی عادت کہ آپ نے بغیر بھوک کے کھاتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ اس سے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو بھی کم کرنے میں جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے پروٹین ڈائٹ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو انرجی ملتی ہے وہی انرجی وہی جو توانائی ہے اس کو ہمارا جسم استعمال کرتا ہے اور اپنے میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے میٹابولیزم کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کی کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کا جو انہزام ہے اس کی جو ڈائیجیشن ہے یہ پورا جو عمل ہے اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے اور جو سائنسی تحقیقات ہیں سٹیڈیز ہیں سائنٹیفک سٹیڈیز ہیں یہ ریسرچ ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پروٹین یعنی یہ جو فیٹس ہیں کاربوہیڈریٹس ہیں اور پروٹین ہیں ان میں سے پروٹین ایک ایسی خوراک کا حصہ ہے کہ جو اس عمل کو اس کو زیادہ بڑھاوا بھی دیتا ہے اور زیادہ دیر پا بھی ہے کہ کافی دیر تک یہ جو میٹابولیزم ہوتا ہے یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے جس میں آپ کی خوراک استعمال ہو رہی ہے اور آپ کی جسم کے مختلف حصوں میں انرجی پیدا کی جا رہی ہے تو اس کو زیادہ بڑھاوا دیتا ہے جس کے نتیجے میں جو فیٹ ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں چکنائی پڑی ہوتی ہے وہ بھی جلتی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اندھن استعمال کرتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی مثلا آپ نے تیل استعمال کی اور آپ سے آپ نے کوئی بھٹی جلائی اس میں پھر آپ کوئی بھی چیز پکا دیتے ہیں اور اس کو تو اسی طرح سے جو فیٹ کی برننگ ہوتی ہے فیٹ کا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس میں پروٹین کا بڑا اہم کردار ہے تو پروٹین کا زیادہ استعمال جو ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ وہ آپ کے جسم میں جو پڑی ہوئی چکنائی ہے فیٹ ہے اس کو بھی جلانے میں کافی مدد دیتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ فیٹ کو یہ جلاتی ہے آپ کو جو لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں کہ آپ کا کھانے کی کوشش کرنا ہے رات کو اٹھ کے تو اس کو کم کرتی ہے آپ کی جو بھوک ہے اس کو کم کرتی ہے اب ان سب کو آپ اکٹھا کریں تو آپ کا جو وزن ہے اس کو اگر کم کرنا ہے یا کم وزن کو برقرار رکھنا ہے یعنی ایک ہیلڈی ویٹ کو برقرار رکھنا ہے تو یہ سارے عوامل مل کے ہائی پروٹین ڈائیٹ کی وجہ سے یہ آپ کا جو وزن ہے نہ صرف اس کو کم کرتے ہیں بلکہ کم وزن کو یا ایک ہیلڈی وزن کو برقرار رکھنے میں بھی ہائی پروٹین ڈائیٹ کا بہت اہم کردار ہے دیکھے کر خدا نہ خاصتہ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے آپ کو کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کسی طرح بھی گھر میں کام کرتے ہوئے آپ کو پٹھے جو ہیں ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا ہے اور اس کے جو ریپیئر ہے اس کا جو صحتیاب ہونا ہے اب اس میں کچھ ٹائم لگنا ہے وہ لوگ جو ہائی پروٹین ڈائیٹ لیتے ہیں تو ان کے جو مسل کا ڈیمیج ہوتا ہے وہ بڑی جلدی ریپیئر ہو جاتا ہے یعنی ہماری باڈی کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو ریپیئر کرنے کے لیے تو وہ لوگ جو ہائی پروٹین ڈائیٹ کا استعمال کرتے ہیں بقاعدہ تو ان کے اندر اس طرح کا کوئی بھی جو ایکسیڈنٹ کے بعد یا کوئی بھی پٹھوں کا جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کی جو ریکاوری ہوتی ہے اس کا جو ریپیئر ہوتا ہے وہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور قسم کے مریض جو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہائی پروٹین ڈائیٹ سے وہ ہیں جو ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں ریسرچ نے ثابت کیا کہ اگر آپ کی خوراک میں پروٹین کا استعمال زیادہ ہے یعنی آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا انہیں نے کہا کہ آپ ہائی پروٹین لیں تو اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ آپ کا جو بلڈ پیشر ہوتا ہے اوپر والا جس کو ہم سسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں اور نیچے والا جس کو ہم ڈائیسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ملکے دل کے اٹیک کو کم کرتی ہیں فالج کے اٹیک کو کم کرتی ہیں اور خون کی نالیوں کے جو مسائل ہیں ان کو کم سے کم کرتی ہیں تو ہائی بلڈ پیشر کے مریض جو ہیں وہ ہائی پروٹین ڈائیٹ استعمال کریں لیکن نمک کا استعمال پہ بہت گہری نظر رکھنی ہے کیونکہ نمک آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے کیونکہ ہائی پروٹین ڈائیٹ میں انڈے آتے ہیں مچھلی آتی ہے گوشت آتا ہے تو اکثر لوگ پھر یہ نہ ہو کہ وہ کڑا ہی بنوائیں وہ انڈوں کو نمک کے ساتھ کھائیں تو اس سے بلڈ پیشر بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو نمک کے بغیر یا کم سے کم نمک کے ساتھ جب آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ کا استعمال کریں گے تو بلڈ پیشر کے مریضوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ہائی پروٹین ڈائیٹ لینے سے آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں پروٹین کے اندر لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ میتھ بنی ہوئی ہے کیونکہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں تضابیت پیدا ہوتی ہے ایسیڈ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو تضابیت ہے آپ کی ہڈیوں سے کیلشیم کو کھنچتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور پڑ سکتی ہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو میتھ ہے یہ میتھ ہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اور میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے یہ تحقیقات جو سائنسی ہوتی ہیں سٹیڈیز ہوتی ہیں ریسرچ ہوتی ہیں تو اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہائی پروٹین ڈائیٹ لیتے ہیں تو ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں ہڈیوں کا بھر بھرا پان یعنی آسٹیو پروسس کام ہوتا ہے اور ہڈیوں کی جو ساخت ہے وہ بہتر ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ہائی پروٹین ڈائیٹ استعمال نہیں کرتے آخر میں ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہو اور وہ فٹ رہنا چاہتے ہوں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو قسم کے بزرگ ملتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو بلکل پتلے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ان کا جو مسل کا میس ہوتا ہے ان کے جو پتھے ہوتے ہیں ان کی جو مقدار جسم میں کہلیں وہ کام ہو جاتی اس کو ہم کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ سارکوپینیا لیکن کچھ آپ کو بزرگ ملیں گے یا زیادہ عمر کے لوگ ملیں گے جو فٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ باڈی بھی ان کی مسکلر ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا آپ کے کڈنیس بالکل ٹھیک ہیں یعنی وہ پہلے سے خراب نہیں ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں اور میں جیسے بتا چکا ہوں کہ کڈنیس کو یہ خراب نہیں کرتی بس خراب کڈنی والے کو نہیں ہم دیتے جیسے دردوں کی دوائی نہیں دیتے اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جیسے پانی کی مثال آپ لے لیں سب کتنا ضروری ہے ہمارے لئے لیکن جو گردوں کا مریض ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے سات سو ایمل سے زیادہ چوبیس گھنٹے میں نہیں پینا تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں بہت اہم ہوتی ہیں تو کچھ مخصوص حالات میں ان کو ہم کم استعمال کرتے ہیں تو عمر زیادہ ہے ڈاکٹر سے بات کریں وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ انڈے کی جو سفیدی ہے جو فش ہے جو میٹ ہے وہ استعمال کریں گے تو بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کی جو مسل محس ہے وہ کم نہیں ہوگا وہ آپ کا ایسا رہے گا کہ آپ فٹ رہیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی ہڈیوں کو بھی فائدہ ہو گیا اور ہڈیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی سپورٹ ہوتی وہ مسلز کی سپورٹ ہوتی وہ پٹھوں کی سپورٹ ہوتی ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہو گیا تو آپ کے چلنے پھرنے سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ فٹ ہیں آپ کے مسل سٹرونگ ہیں آپ کی بون سٹرونگ ہے یہ تھے کچھ فائدے جو ہائی پروٹین ڈائٹ کے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کوشش کریں خود پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں بعض اوقات میری ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے بعض اوقات گوگل کرنے سے آ سکتی ہے میری ویڈیو سے سمجھ آ جائے تو کسی دوسرے کو بھی بتائیں اور شیئر کے آپشن سے میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہر ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی جو آواز ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں